موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی تو فرینڈز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور موسم کو خوب انجوائے کر رہے ہوں گے بہت ہی اچھا بارش کا موسم ہوا ہے بارش کے مزے کو اور دوبالہ کرنے کے لیے ہم بنانے جا رہے ہیں آج پرکوڑے لیکن پرکوڑے کھانے کا مزہ بھی تب تک نہیں آئے گا جب تک میں اپنی یوٹیوب فیملی کو اپنے ساتھ شامل نہیں کروں گی اپنے فرینڈز کو اپنے ساتھ شامل نہیں کروں گی تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اور پرکوڑے بناتے ہیں لیکن اس سے پہلے جو بھی اس چینل پر نئے ہیں پلیز آپ فوڈ کوڈ بھی ضرور سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پر بھی کلک کر لیں میری ویڈیوز اگر آپ کو اچھی لگتی ہیں تو انہیں لائک ضرور کیا کریں کمنٹ بھی کیا کریں اور شیئر بھی کیا کریں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے میں یوز کروں گی پیاس ایک پیالی چوب کیا ہے پالک پالک کو بھی میں کٹ کے چیسے بوش کر لوں گی یہ بھی ایک پیالی یوز کر رہی ہوں اور یہ ہے آلو آلو بھی میں نے ایک پیالی لیا ہے ان کا چلکہ اتھار کے میں نے ان کو کٹنگ کر لیا کسی بھی طرح سے آپ کٹنگ کر سکتے ہیں میں نے ان کو فنگر چپس کے ذرا چھوٹے سائز میں کٹنگ کیا ہے اور یہ ہے بیسن ورن ایڈ ہاف کپ اور یہ ہے دھنیا پاوڈر اور زیرہ پاوڈر دونوں کو مکس کیا ہوئے ون ٹیبل سپون دھنیا پاوڈر ہے ون ٹیبل سپون زیرہ پاوڈر اور میچ کا یوز کروں گی اس میں ہے کٹی لال میچ ٹو ٹی سپون اور ساتھ میں زرک میچ کا پاوڈر ہے یہ بھی ٹو ٹی سپون ہے اور یہ ہے سالٹ لمن ورن ایڈ آف ٹی سپون میں یوز کر رہی ہوں آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق سے کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں اور یہ ہے میٹھا سوڈا بہت تھوڑی سی کونٹیٹی میں یوز کرنا ہے ہاف ٹی سپون تقریبا اور یہ ہے سبس میچ تقریبا چار پانچ سبس میچوں کو میں نے کٹنگ کر لیا ہے اور اس کے علاوہ میں ایک انڈے کا بھی یوز کروں گی پکوڑوں کے اندر اور اینڈ میں ہم لیں گے پانی پانی کی کونٹیٹی فکس نہیں ہے یہ آپ نے اتنا لینے جسے بیٹر زرہ نورنل سا ریڈی ہو جائے سب سے پہلے ہم نے ایک بڑا بولن ہے اور اس میں ہم نے یہ تمام انگیڈنج کو ڈال کے مکس کر لینا ہے تو سب سے پہلے میں ڈالوں گی پیاس کٹی ہوئی پالک آلو سبز میچ کٹی ہوئی اور اب اس میں ایڈ کروں گی سرخ میچ پاودر اور کٹی لال میچ نمک اور یہ ڈال لیں دھنیا پاودر اور زیرا پاودر اور اب اس میں شامل کروں گی میٹھا سوڈا اس سے پاودر و بہت ہی صافٹ اور فلفی فلفی سے بنتے ہیں اب پہلے ان تمام چیزوں کو چمنز سے اچھے سے مکس کر لوں گی مکس کرنے کے بعد اب میں اس میں بیسن ایڈ کروں گی بیسن کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد اب ہم اس میں ایڈ کریں گے پانی تھوڑا تھوڑا کر کے پانی ایڈ کرتے جائیں گے اور اس کو اچھے سے مکس کرتے جائیں گے پانی ایک ساتھ متعد کیجئے گا تھوڑا تھوڑا کرتے ایٹ کریں وہ اس لیے کہ جو اس کا میٹریل اس کو ہم نے زیادہ لیکوڑی فارم میں نہیں رکھنا تھوڑا سا تھیک رکھنا ہے جب یہ سب چیزیں مکس ہو جائیں گی تو میں ایک چھوٹی پیالی کے اندر انڈے کو توڑ کے ڈالوں گی اور اس کو اچھے سے مکس کر کے میں اسی بیٹر میں ڈال دوں گی اور اب اس کو مکس کر لوں گی اچھے سے جب ہم پکوروں کا میٹریل بنا کر رکھتے ہیں تو تھوڑی دیکھ کے بعد وہ اور زیادہ پتلا ہو جاتا ہے تو اسی لیے جب آپ سٹارٹ میں پانی ڈال رہتے ہیں تو آپ نے اتنا ڈال لیں کہ وہ تھوڑا ہارڈ رہے کیونکہ وہ جیسی تھوڑی دیر گزرنے کے بعد اس کے اندر پانی ہی ریلیز ہوگا سبجی ہوگا تو وہ تھوڑا پتلا ہو جائے گا اور اگر آپ پہلے ہی زیادہ پتلا منا لیں گے تو جب آپ پکورے نکال لیں گے تو بہتر بہت پتلا ہوگا وہ فلیٹ فلیٹ سے پکورے بنیں گے جو اچھے نہیں لگتے جی تو پکوروں کا میٹیرل ہمارا بلکل ریڈی ہے اب ہم اس کو فرائے کرتے ہیں فرائے کرنے کے لیے میں کڑائی لوں گی اور اس کے اندر میں اوئل دالوں گی فلیم میں نے آن کر دیا ہوئے جیسے ہی اوئل گرم ہو جائے گا تو اس میں میں پکورے بنانا شروع کروں گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بیٹر کی کنڈیشن یہاں آپ دیکھیں میں پکورے بنانے کے لیے ایک سپون کا یوز کر رہی ہوں نورملی جو ٹیبل سپون ہوتا ہے پکورے بنانے کے لیے اس کا یوز بلکل پروفیکٹ ہے کیونکہ اس سے بلکل نورمل سائز کے پکورے بنتے ہیں نہ زیادہ بڑے بنتے ہیں نہ ہی زیادہ چھوٹے بنتے ہیں پھر بھی آپ کو جو بھی سائز پکوروں کا بسانگ لے آپ کو اس طرح سے بنائے اوئل ہمارا اچھے سے گرم ہے پہلے آپ کو اوئل کو اچھے سے گرم کر لیں زیادہ نہ کریں وہ اس لیے اگر ہم زیادہ تیز آنچ پر بنائیں گے پکورے باہر سے تو جل جائیں گے اور اندر سے کچھے رہ جائیں گے تو جب سب پکورے آپ اس کے اندر ڈال لیں اوئل کے اندر تو آپ فلیم جو ہے میڈیم یا میڈیم تو لو کر دیں ڈالتے ساتھ ہی آپ نے پکوروں کو فورا نہیں پلٹنا اگر فورا پلٹیں گے تو وہ ٹوک جائیں گے ان کو تھوڑا سیٹ ہونے دیں اوئل کے اندر اور تقریباً تین چار مینن تک وہ سیٹ ہو جائیں تو پھر ان کو آپ پلٹ دیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پکورے زیادہ سیٹ ہو گئے اب میں ان کو پلٹوں گے دوسری طرف سے بھی ان کو فرائے کر لوں گے اسی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں فلیم بہت ہائی نہیں ہے میڈیم اور میڈیم تو لو ہے اس در اس طرح فرائے کرنے کے بعد ہمارے پکورے ریڈی ہیں یہ آپ کو میں نکال کے دکھا سکتی ہوں اتنا کوک کریں اسے زیادہ کوک کرنے سے یہ زیادہ دار کلر میں ہو جائیں گے اور جلے بھی فیل ہوں گے تو یہ بلکل پرفیکٹ کلر ہے اس کلر تک آپ ان کو فرائے کریں اور پھر آپ ان کو نکال لیں پکورے نکالنے کے بعد یہ چھوٹی ہٹی جو بوندیاں بیسن کی بن جاتی ہیں ان کو بھی آپ ساتھ ہی نکال لیں اندر ہی جلتی رہتی ہیں اور اب اسی طرح میں باقی پکورے ریڈی کر لوں گی جی تو پکورے ہمارے بلکل ریڈی ہیں موسم بھی بہت اچھا ہو رہا ہے بارش ہو رہی ہے اور پکوروں کی خوشبو بھی بہت ہی اچھی آ رہی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پکورے فرائی کرنے کے ساتھ ساتھ ہی میں نے سبز دھنیا اور سبز مرز کی چٹنی پیس لی اور اس کو میں نے دہی میں چامل کر کے رائتہ بنا لیا دہی کا بہت ہی اچھا لگتا ہے یہ پکوروں کے ساتھ بہت ہی ایزی سیمپل انگیڈینٹس کے ساتھ جھٹ پٹ ریڈی ہو جاتے ہیں بہت ہی مزے کا موسم ہو رہا ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ کو میری ریسیپی بھی بہت پسند آئی ہوگی تو ابھی سے اٹھیں اور جھٹ پٹ یہ پکورے ریڈی کریں اور بارش کو انجوائے کریں پکورے کھائیں ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک ضرور کر دیجئے اور میری ریسیپی آپ کو کیسے لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے تو اب دیجئے اجازت خوش رہیں خوشیاں بھنٹیں دعاوں میں یاد رکھیں گا پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں نئی ریسیپی کے ساتھ اللہ حافظ موسیقی موسیقی